ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز بیٹھکوں کا سلسلہ آگے بھی چلے گا تین دسمبر کو ایک بار پھر سے بیٹھک ہونی ہے جس میں کیندرے منتریوں کے ساتھ ساتھ کسان سنگٹھنوں کے نتا بھی اس میں شامل ہوں گے حالانکہ آپ پتپی درج کرنے کے لیے لکھت طور پر ایک لس تیار کی جا رہی ہے کسان سنگٹھنوں کے دوارہ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آخر سمدھان اس کا کب نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے حال فلال میں آپ کو لگتا ہے کہ اندولان ختم ہو سکتا ہے کیونکہ تین دسمبر کی بیٹھک یہ مانا جا رہا ہے کہ نرنائک ہوگی اور اس سے کیا کسان مانیں گے کسانوں کی جو باتیں ہیں کیا سرکار وہ مانے گی اور سرکار بھی جو سمجھانا جا رہی ہے کسانوں کو کیا وہ کسان سمجھ پائیں گے کیا سرکار کی طرف سے رکھ اپنا بدلا جائے گا نرم رکھ اکتیار کیا جائے گا کیا کسان بھی سرکار کی مجبوریوں کو سمجھیں گے کیا بیٹھکوں سے بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں فون لائنز کھل چکی ہیں ٹی وی سکرین پر آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں نمبر فلیش ہو رہے ہیں جس کے ذریعے آپ ہمارے اس منجھ کے ساتھ جڑ پائیں گے درتی پتروں کے آندولان کا ساتھوہ دن ہے اور کسانوں کی آخر سرکار کیا سن پا رہی ہے کیا جو کسانوں کی آواج ہے وہ کسانوں کی جو باتیں ہیں جو کسان بتانا چاہتے ہیں بیٹھے لمبے سمیں سے اس کو لے کر کے آندولان رت رہے ہیں کیا وہ سبھی چیزیں سرکار تک پہنچ پا رہی ہیں اسی کو لے کر کے اب الگ الگ سنگٹھن بھی کسانوں کے اس آندولان کو اپنا سمرتن دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ گروگرام کے چھوٹو رام بھون میں بھی کسان آندولان کو لے کر کے ایک مہا پنچائت ہوئی ہے اور اس سب چیزوں کو لے کر کہ آپ بھی اپنی باتوں کو سازہ کر سکتے ہیں مکتیار سنگھ اس پیچ ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی وشہ پر دیکھو سرکار نے جو نا یہ کسانوں کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننے کے تو اندولان بہت بڑا ہو جائے گئے یہ سرکار جو نا پہلے تو مودی جی بھی ایسی بات پر کسان کی دگنی آئے کر دوں میں اور یہ ایسے کالے کانون لے آئے اور یہ تو بلکل ہی کسان کے خلاف ہیں تو کسان نہیں برباد ہو جائے گی جی کسان نہیں کہا تو کوئی کام ہی نہ رہے گا اس میں تو نجی کرن کر رہے تو امبانیاں ڈانی ان کے ہاتھوں میں سوپ دیا سب کچھ جو ہے ایم ایس کی بھی نہ رہے گی منڈی رہیں گی نا تو کیا برباد ہو جائے گا کسان جی تو یہ سرکار کی جو نا یہ بات چیت جو نا آج مہاری تین سو ساٹھ کی خواب پنچھات مل سر چھوڑ رام میں ہوئی آج کہ بھئی کل کل انتیار کر رہے ہیں سرکار کا یا دی مان لے جی تو ٹھیک ہے نہ تو اس کے بعد پھر بڑھان دولن ہوگا یہ کڑھ گاؤں کے روز دلی آئیوے ہے انہ چاٹ اس کو بند کر دیں جی بہت شکریہ مکفیہار سنگھ جی آپ ہمارے ساتھ کارکر میں جھڑے اور آپ نے اپنی باتوں کو ساجہ کیا ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی اپنی باتیں بتا سکتے ہیں دراصل ہم بات کر رہے تھے یہاں آپ الگ الگ سنگھٹھن الگ الگ طبقوں کی لوگ جو لگتار کسان آندولن کو اپنا سمرتن دے رہے ہیں کیا واقعی میں یا سلمائنے میں کسانوں کی ان بانگوں کو مانا جا سکتا ہے کیا ایسا ہوگا کہ کسانوں کی باتوں کو سنا جائے اور ان پر سمدھان کا کوئی راستہ نکل پائے لیکن یہ لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور یہ تصویریں چنڈی گڑ کی ہیں جہاں پر کانگریس یوتھ ونگ کے کارکرتاؤں کی طرف سے مکہ منتری آواز کو گھیرنے کی کوشش کی گئے تھی اور وہاں پر انہوں نے اپنا پردشن کیا لیکن ایسے میں ان پردشن کاریوں کو وہاں سے پیچھے ہٹنے کیلئے کہا گیا لیکن انہوں نے بیریکیٹنگ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اسی دوران یہاں پر وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے کانگریس یوتھ ونگ کے کارکرتا ہے جو کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں تو کیا اس سب کو لے کر راجنیتی بھی ہو رہی ہے کیا اس سب کو لے کر کے الگ الگ راجنیتک دل جو کہا جا رہا ہے کہ اس مدے پر اپنی راجنیتک روٹیاں سیک رہے ہیں کیا آپ کو یہ بھی اس میں نظر آتا ہے کیا آپ کو اس پر لگ رہا ہے سڑک پر اند آتا ہے اپنی مانگوں کو لے کر کے وہ جب بعد سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا سمدھان کا راستہ کہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم لگتار آپ کو یہ نمبر بھی دکھا رہے ہیں اور ان نمبر کے ذریعے آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر بتا سکتے ہیں کیا اس میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ باتشویت آگے بڑھ پائے گی کیا جو سمدھان نکالنے کی کوشش ہے کیا وہ سمدھان باتشویت کے ذریعے نکل پائے گا اور کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ بھی لگتار حالکہ ہم دکھا رہے ہیں اپنے الگ الگ کاریکراموں کے ذریعے بھی کسانوں کی جو مانگے ہیں کسانوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ ہم لگتار ساجہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جو آشنکاؤں کے آدھار پر جو کہا جا رہا ہے جو ورود ہے کتنا اس کا آپ کو اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا واقعی میں کسانوں کی جو مانگے ہیں جس کو لے کر وہ سڑکوں پر اتر کر اندولن کر رہے ہیں وہ جائز ہیں آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کیا اس پر آپ بتانا چاہتے ہیں اس کو لے کر کہ آپ ہمارے اس منج کے ساتھ جڑ کر اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں کسانوں کی مانگ لگتار دکھائے جا رہی ہے موکم دھل سپیچ کالر ہمارے ساتھ کاریکرام میں ہے بہت سواغت ہے آپ کا کاریکرام میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی یہ موڈ جی کہا کہ دھگنی آئے کر دھگنی آئے کر دھگنی بھول رہے تھے لیکن یہ تو بات ہوئی مو میں ہے رابرہ بغل میں چھوڑی اوپر سے دھگنی کر رہا ہے نیچے سے ان کو ختم کر رہا ہے کسانوں کا اس سے تو ناس ہو جائے گا پر گریب مرے گا بڑے 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 ناظر یا جو بھی پسلوں بھی سٹور کر لیں گے اپنی مردی کے بیٹیں گے اور یہ کسان کہا لے کے جائے گا پھر بچے سمان کو اس کو نہیں خرید دے گا کوئی جانی یا بانی یا میں آپ جو بھی ہے جو ان کے ہیں اب آپ دیکھئے پہلے لیمٹ کی ساری چیز کی بیٹنے سے زیادہ نہیں رکھ سکتا یہ تو جیسے ستر جا رہا ہے سو پتا دے گا اگر دو سے پتا دے دریت کیا کھائے گا تو میرا آپ سے سجا ہو ہے کہ یہ سارے قانون رد کروائے آپ اور کسانوں کا ساس دیں جی بہت شکریہ اور ہمارا ساتھ تو ہے ہی کیونکہ ہمارا یہ کوشش ہے کہ جو کسانوں کی بات ہے وہ سرکار تک پہنچائی جا سکے اور سرکار جو کوشش کرنا چاہ رہی ہے یا سمدھان کے جو راستے نکالنے کے جو کوشش ہے وہ آگے بڑھ سکے یہ لگاتار ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسانوں کے آواز جو ہے وہ اوپر عدکاریوں تک پہنچائی جا سکے نتاؤں تک بھی پہنچائی جا سکے اور اسی لیے یہ منچ بھی ہے کھلے طور پر یہ منچ ہے جہاں پر آپ سب ہی اپنی باتوں کو رکھ سکتے ہیں نہ صرف اس سے آپ ہریانہ پردیش کے لوگ ہی صرف اس بات کو سن پائیں گے بلکہ نیتا اور ساتھی ساتھ پرشاسن کے لوگ وہ سب ہی آپ کی باتوں کو سمجھ پائیں گے راج کمار اسپیچ کالر ہمارے ساتھ کرکشیتر سے کارکرم میں جوڑ چکے ہیں راج کمار بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے ہریانہ کی آباس میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہیں جی ابھیمان نی سرکار بنے جی ابھیمان نی لوگ ہیں ان پر لوگ ہیں نہ پتہ نہیں ساتھ نہیں جیسے دیکھا بہت ہم دیکھا لے کانون بنے دیں بتائیے راج کمار یعنی کہ ہر طبقہ جو ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے بہت شکریہ راج کمار آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے اور راج کمار نے بتایا ہے بہتر طریقے سے کہ کیسے یہاں پر کام ہو رہا ہے راج کمار نے بہت ساری چیزیں یہاں پر ساجہ کیے کہا ہے کہ امیر اور گریب طبقہ سبھی اس میں شامل ہیں تو کہیں نہ کہیں اب سرکار کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب ہر طبقہ اب یہ مانگ کر رہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ نیائے ہو اور ابھی تک بیشک کسانوں کے لئے کچھ نہ ہوا ہو لیکن آگے تو ایسا کوئی قدم اٹھایا جائے جس سے کسانوں کے لئے کچھ چیزیں صدھار کے روپ میں آگے نظر آسکیں اور یہ ایک سمیہ بھی ہے کہ دیر آئے درستہ ہے لیکن کسانوں کے لئے آخر کسی سمیہ تو اتنا بڑا اندولن ہوا کسانوں کے لئے صدھار کے راستے آگے کھلتے ہوئے نظر تو آئے کہیں کوئی آواز اٹھانے والا کسانوں کی نظر تو آیا کیونکہ اس سے پہلے تک اگر کسانوں کے لئے کیا ہوا ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ویشالی سپیچ ہمارسات کالر کارکرم میں ہے ویشالی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ویشال کول بیوانی سے جو کسانوں کو جو مدعو ہے اور یہ جو مدعی سرکار نے یہ تین کالے قانون لے کے رکھ دیئے ان کو بالکل اسمیٹ کے رکھ دیا ان کی بات نہ سننا یہ سب سے غلط ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اکین کی سمجھا کا سمادان جلدی سے جلدی کیا جائے نہیں تو اریانہ سے یا بیوانی سے ہر اوٹ بھی وہاں اٹھ کے آئے گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت برا ہے ویشالی نہیں ہوں میں بیوانی سے ریشالی جی جی ہاں تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو کسانوں کی جو یہ آواز ہے اس کو ملکہ اچھے سے طریقے سے مدعی سرکار لے اور سنے اور اس کا حل کروایا جائے جلدی سے جلدی نہیں تو کل کے بعد بھی اگلا ستہ رہنا ہے عورتوں کا سرو ہوگا کیونکہ وہاں زا کے بیٹھیں گے ہم آر اس کے اوپر ہے جی چلی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارساتھ کارکرم میں چھوڑیں بلکل اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں رام سزدیوہ ہمارساتھ کیتھل سے کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں رام جی بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے وشے پر نمشکار نمشکار جی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آج کسان ہی جو ہمارے کو آن پیدا کرتا ہے جو ہمارے لیے وہ کرتا ہے ان بلکلوں کو پیٹ بڑھتا ہے اور اپنے کا پیٹ بڑھتا ہے اپنی اس محنت سے ہاتھی کی کوئی وہ ہوتی ہے دیکھو اگر یہ کسان ہی کانون ہی کچھ گلت پنا رہے ہیں اب اگر یہ اتھیک کی جائیں تو کیا وہ آن پڑ ہے وہ گواہ وہ ہے شدہ تھاتے ہیں اگر یہ سرکار ہی جگ جاتی تو سچ سے اچھا ہوتا ہاتھ چک کے کوئی گزائش ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار جو اچھا آرچن ہو گئے ہیں وہ چیز ہو کوئی ساتھنا کیوں نہیں لے لی ہاتھ چیز کی کوئی گزائش ہوتی ہے اور سب سے پڑے پاس پڑے یہ ہوتی ہے یہ سرکار آری ہوئی ہے اگر کسان آر چکے ہیں تو کسان یہ سرکار کے لئے آری ہوئی ہے ان کسانوں کے بہت حصہ تو یہ سرکار بنی ہے اگر یہ جھگ جائے تو سب سے اچھا ہوگا نمسکار جائن جائن بھارت بہت شکریہ آپ رام سجدیوہ ہمارے ساتھ کاریکرم میں جڑے آگلے کولار بلجیت ہمارے ساتھ کاریکرم میں ہے بہت سواغت ہے بلجیت آپ کا کاریکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکار سر جی سر کھیتی سے کھیتی سے ستر پرشنٹ پر سن انڈیا کی جید ہوئی ہے سوک روڑ لوگوں کی آواز آئی ہے جی اور جب بھی کسان کو بیٹی کا لوگ کسی کا کوئی دوخ تکلیف ہے یا یا کسی ہے چھوٹ فیڑ لائجا تو ارتی رہ جانا پڑتا ہے وہی سے پیمنٹی لگتا ہے ہم اور تقریب انہیں نائنٹی پرسنٹ ارتی کے وغیر کسانہ کام نہیں چلتا جی اور یہ کانون ایسے بن جائیں گے جس سے کسان بلکل بربادی کے غرب پہنچ جائے گا ہم اگر یہ کانون نہیں واپس ہوئے دو جی اور آتا آتا مات پہنگی مجھے رہا ہوں جی کسان بلکل کسی دور آئے میں چھیک ہے بہت شکریہ بلجیت آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑے اگلے کولار سندیپ ہے ہمارے ساتھ گوانا سے بہت سواغت ہے سندیپ آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکار جی میں یہ کہنا جاتا ہوں جو یہ تین کلائے ہیں یہ بلکل کسانوں گے کلاف ہے جو کی جو اب انہوں نے اریانا سرکاریں کے لے کے آئی تھی میرا پانی میری وراثت ہے انہوں نے جو بازرے کی وہ آئی کروای ہے کپاس کی وہ آئی ہے کھٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو دو دوزار پہ دے دیئے پاس پانچ دے دیئے ایک بھی کسان کو پیسہ نہیں دیا گیا اور انہوں نے ایک کریا تھا کہ بھئی ہے جو پنساتی زمین ہے ان میں کوئی دان نہیں لگا ہوگا ان کی مکہ کی پسل نوادی وہ لوگوں کے گھرہ پڑی ہے اور بادرہ ہے وہ بھی آٹھ کونٹر لیا ہے کلائے بیبا کی اوپن مارکیٹ میں بیچا ہے ازار روپیے بارہ سو روپیے ایم ایس پی بر کہاں گھریتا ہے اریانا ذرکار نے اور میرے پانی نرمے کی پکا بل دے رہا ہے ساٹھ تین ازار میں میں نے اوپن مارکیٹ میں بیچیا ہے ایم ایس پی ملی نہیں کپاس کی کسی کو ہمارے جو یہ گوانا ایریانا اس میں ایم ایس پی جو ایم ایس پی میں بہت کم اکھریتا ہوئی ہے آپ کہتے ہیں میں سو پرچے لے آگے دکھا دوں گا آپ نے کسی کے ڈائی ازار میں اسے کے ساٹھ تین ازار میں جی اس کی جنمہواری کون دے گا سرکار دا میں ستیفہ دے دوں گا میں یہ کر دوں گا میں سو آدمی آگے پرچے لے آگے دکھا دوں گا جس کی ایم ایس پی بہت کرید نہیں ہو رہی کھٹر ستیفہ دے دے گا کیا جی وہ کہر ایک دانہ بھی ایم ایس پی دنیچہ ہے کھرید دیا تو میں اپنا ستیفہ دے دوں گا میں سو آدمی آگے پرچے لے آگے دے دوں گا پکیے بلکٹ رہے ہیں جی اڑ دیا گے تو وہ نورلال کٹر ستیفہ دے دیں گے چھیک ہے یہاں پر یہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ جب بھروسہ دیا گیا تھا کسانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی منڈیوں سے ایک دانہ خریدہ جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اگر ایم ایس پی ختم ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے مکہ بنتری نے بھی کہا کہ وہ اپنا ستیفہ دے دیں گے اور اسی بات کو آدھار بنا کر کے یہاں کولرڈ نے بھی یہ ضرور کہا ہے لیکن سوال کئی ہیں سوال یہ کہ تین دسمبر کی بیٹھک سے کیا باتشویت بن پائے گی کیا سرکار کچھ حد تک نرمی برتے کی کیا جو بیٹھک ہے وہ سار تک ہو پائے گی اور اس سے پہلے کی جب بیٹھک بے نتیجہ رہی ہے تو آگے ہونے والی اس پیٹھک کو لے کر کہ جب نظر بن رہی ہیں تو کسی طریقے سے آپ کو کیا اس میں آگے لگتا ہے کیسے چیزیں بہتر ہو پائیں گی استشاہ میں کیا کیا اور صدھار کے راستے ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں پروین اس پیچ ہمارے ساتھ کالرکرم میں جوڑ چکے ہیں پروین بہت سواگت ہے آپ کا کالرکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں نے یہ کہنا چاہتا ہوں سر جو کہ راجستان میں بازرہ تیرہ سو روپے بکھ رہے سر سر جو موضی سرکار کہہ رہی ہے بھئی ایک دیش ایک منڈی کریں گے اور اپنے حریان میں بکھ رہے سر سڑی اکی سو جی تو سر کل ہی کٹر کا بیان آیا تھا سر کہ راجستان کا بازرہ ہم حریان میں نہیں بکھنی دیں گے ہم تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں سر کہ ایک دیش ایک منڈی کریں گے اور پھر یہ کھٹر کا بیان آتا ہے تو یہ سرکار خود ہی اُلجی ہوئی ہے سر کس نے ہم ہم سر تو میں یہی کہنا جاتا ہوں سر کہ یہ نہیں نبیر آپ چاہتے ہیں کہ ہریانہ کی کسانوں کو اس میں فائدہ ملے یا راجستان کی کسانوں کو ملے سر ہریانہ کا تو میلی رہے سر سڑی تو پہلے راجستان کے کسانوں کا خرید لیا جائے ہاں سر بعد میں ہریان کے کسانوں کا خرید آ جائے نہیں سر راجستان کا بھی خرید دے کیونکہ اگر راجستان میں کل کو اگر ریٹ کسی جیز کے زیادہ ہوئیں گے تو ہم ادھر سے وہاں پھر دے سکتے سر ہاں سر چھیک ہے بہت شکریہ پروین آپ ہمارے کارکرم میں جوڑے آنکیت ہے آگلے کولر ہمارے ساتھ بیوانی سے بہت شواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر اپنا دکھ تو آر کوئی بتائی رہے کارے کانونوں کے خلاف لیکن میں آپ کی تاریخ میں دو شبت کہنا چاہوں گا جو نیشنل میڈیا نیشنل لیول کی میڈیا ہے وہ اس سمیہ بھی کچھ حد تک سرکار کے مہمہ مندن کا کام کر رہی ہے پر آپ لوگ جس طرح ساف گوئی سے اپنی بات رکھنے دیو کو وہ بہت ہی بڑی اور بہترین ہے ہنگیت بہت شکریہ اور ہمارا کرتب بھی یہی ہے ہمارا کام بھی یہی ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ جو سرکار پر ہو رہا ہے جو نظر نہیں آرہا ہے وہ سرکار تک ہم بات پہنچ آئیں اور اسی لئے کھلا منچ ہے آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بس یہی کہنا ہوں کہ سرکار جلد سے جلد بات سنے اور کسانوں کو یہ نئے نئے نام دینا بند کبھی کسانوں کو کسانی رہنے دے اور ان کی بات پر عمل کرے جلد سے جلد بہت شکریہ آنکیت آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے راج کمار شرما ہمارے ساتھ تاگلے کولار کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ریا کسان کو ڈائی جار پی کونٹرل ملیا لیکن اندری کہ میں یہاں کھڑا ہے نیک بنوڑے کی روئی تو الگ بی چلم اور بنوڑا الگ بھی گیا اور کھڑ ملی رہی تین جار پی کونٹرل کسانوں کے ساتھ کسان دو خیو بھی ریا یہ تین قنون کسانوں کے حق بگڑگی جو اس کی جمعی بار ہے تو ماری توار جی ہے کہ یہ تین قنون کار کنون نہیں رد کرے جائے اور سرکار کو چیئے گی واپس لے اور امی سی پہ ساری چیز کری گیا بس اور کوئی آس چکی بہت بہت شکریہ راج کمار آپ ہمارے ساتھ کار کرم ایک طرف سمدھان کے لیے باتشیت کی گئی اور آنے والے سمیں میں بھی ایسی ہی ایک اور بیٹھا کھونی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ چوتھے چرنگ کی باتشیت ہوگی تو کیا اس باتشیت کا نرنائک طریقے سے دیکھا جائے کیا سمدھان اس باتشیت کے ذریعے اب نکلنے جا رہا ہے کیا سرکار کی طرف سے کوشش ہوں گی کیا کسانوں کی طرف سے باتشیت کو آگے بڑھانے کے لیے قدم بڑھائے جائیں گے کیا کسانوں کی سنوائی ہو پا رہی ہے سرکار ان کی سن رہی ہے سب چیزوں کو لے کر آپ ہمارے اس منج کے ذریعے بتا سکتے ہیں اور سادھی سادھ آج جب بورڈر پر دلی ہریانہ بورڈر پر کسان سنگٹھن نیتاؤں کی طرف سے لے کسان تیار کی جس میں آپتیاں کیا کیا ہیں وہ درج کروانے کے لیے ان سے سجھاو مانگی جا رہے ہیں تو ہم اس منج کے ذریعے بھی آپ سے آپ جو کسان ہیں جو اس وقت کارکرم دیکھ رہے ہیں یا عام لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ ہریانہ کے یا پنجاب یا دیش کے کسان کیسے ان کے لیے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دین دیال شرما ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جو چکے ہیں بہت سواغت ہے دین دیال جی آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی بہت سواغت ہے سر بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں یہ مطلب اور راز نیتی کیا بہت رہی بے کارکرم میں ہماری کسان یونین کی سکتے ہیں آن داتا کی طرف میں یہ تو خان خان بے راز کر رہی ہیں جی ہاں ہیلو جی بتائیے دین دیال جی بتائیے میں دیال ہوں تین جی نہیں ہوں جی جی بتائیے اپنی سموازان تو نکڑیا بہا ہے ہم مطلب ہے دو شلی ٹھیک ہے لگتا ہے کچھ تکنیکی کامی ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کی لگاتار کالرز کے دوارہ رکھی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کی کیسے جو تین کشی قانون ہیں اس میں کچھ حد تک گنجائش ہے اور یہاں ہم آپ سے یہ بھی گزارش کر رہے تھے کہ اس کارکرم کے ذریعہ بتا سکتے ہیں آپ اپتیاں جو الگ کسان نتاؤں کے دوارہ اکھٹا کی جا رہی ہے رائے شماری کی جا رہی ہے تو آپ اس پر کیا بتانا چاہتے ہیں کون کون سی آپ جو چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائی کیا کہنا چاہتے ہیں بہت سواغت ہے بتائی سر میرا یہ من ہے کہ ہم اشواسن اور ورولی بات کب تک کرتے رہیں جب تک کسی بھی پرکار کی کوئی بھی لکھت روپ میں بات چت اگر نہ ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ورولی بات کا کوئی آدھار نہیں ہوتا وہ ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی اسی کارم سے کسان جو مانگ رہے ہیں وہ لکھت میں ہی تو مانگ رہے ہیں ان کی کوئی کیا ڈیمانڈ ہے ان کی ڈیمانڈ صرف یہی ہے کہ جو میریمم سیلنگ پرائز ہے آپ اس کو دے دیجئے ہم اپنا خیتی کر لیں گے آپ اپنے سرکار چلائیے لیکن سرکار سرکار دوگلی رازمیتی دو موہو کی رازمیتی کر رہی ہے ایک طرف تو وہ کہتی ہے بلکل گوشن اور منیمم سپورٹ پرائز ہے اور نیونیتم سمرتن مولے کو لے کر لکھت طور پر کسان حالا کی مانگ کر رہے ہیں یہاں ان مانگ کو کیا لکھت طور پر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مانگ ہیں جو کہ کسان سنگٹھا نیتاؤں کی طرف سے رکھی جا رہی ہے لکھت طور پر نہیں ہمیں تو تین کشی کانون ہی واپس لینے ہے